عمران خان صاحب کے صدیہ تجزیہ کار ہیں غلط الزامات لگاتے ہوئے پکڑے گئے اور اس کے بعد ان کو معافی مانگنی پڑ گئی بڑا استیفہ سامنے آیا ہے چیرمن نادرہ نے استیفہ دے دیا ہے ان کے اوپر کرپشن کے الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں وہ ملک سے باہر جانا چاہ رہے تھا اور ان کو روک لیا گیا جب شید دستی تھا پاکستان طریقین صاحب کے رہنوا انہوں نے بھی آج ایک چھکا مارا ڈاکٹر مویت پیرزادہ پاکستان کے اندر نہیں ہے ان کے حوالے سے یہ ایک خبر سامنے آئی ہے یہ بھی پاکستان طریقین صاحب کے لیے ایک پریشانکون خبر ہوگی نو مئی کا واقعہ چیرمن پی ٹی آئی کی ہدایت پر ہی پیش آیا یہ انکرمنٹ کر رہی ہیں عمران خان صاحب کو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ایڈیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا بڑی مازد کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں نہیں کر سکا آج دن بھر بڑی مصروفیہ تھی کچھ جگہوں کے اوپر جانا تھا فیملی کے ساتھ چونکہ میں آیا ہوں یہاں پہ تو ظاہری بات ہے فیملی کو لے کہ پھر اس کے بعد آپ کو کئی نہ کیوئے آپ کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے تو جانا بھی پڑتا ہے تو اس وجہ سے پچھلی ویڈیو تو نہیں کر سکا لیکن آپ سے پھر بھی ایک رابطہ جاری رکھنے کی بھرپور کوشش کروں گا بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں آج کی ویسے تو کچھ خبروں کو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر میری ٹیم نے کور کیا تھا لیکن کچھ اور بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں عمران خان صاحب کے اور پاکستان تحریکین صاحب کے ایک بڑے پسندیہ تجزیہ کار ہیں آج ان کا بارے میں آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ ڈیٹیل شیئر کرنی ہے غالباً غلط بیانی کرتے ہوئے یا غلط الزامات لگاتے ہوئے پکڑے گئے اور اس کے بعد ان کو معافی مانگنی پڑ گئی معاملہ کیا ہے کون ہے یہ تجزیہ کار کس سے کیا غلطی ہوئی ہے تھوڑی دیر میں ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ایک اور بڑے پسندیدہ تجزیہ کار ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بری خبر ہے یہ کون سے دو تجزیہ کار ہیں آخر معاملہ ہے ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن ایک بڑی امپورٹن ڈیویلپنٹ جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اور میں پشلے ویلوج میں اقرار کروں گا اس بات کا کہ میں کبر نہیں کر سکا وہ ہے سمندری طوفان بپر جوئے جو کراچی کی طرف اس وقت بڑھا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اب اس کا فاصلہ جو ہے وہ تقریباً چار سو کلومیٹر کے قریب جو ہے وہ رہے گیا چار سو کلومیٹر اگر ایک اندازے کے مطابق آپ کے سامنے رکھا جائے تو وہ لہور اور اسلامباد کے درمیان جو جسنس بنتا ہے وہ تقریباً اتنا ہی بنتا ہے تو یہ تقریباً اتنے فاصلے پر کراچی سے دور ہے اور اس کی ویسے شہر میں گردہ علود ہوائیں جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہیں بعض مقامات پر مٹی کا طوفان بھی جو ہے وہاں پر آیا ہے اور مہکمہ موسمیات کے مطابق یہ سسٹم کراچی سے چار سو بیس کلومیٹر تھٹا سے چار سو ساٹھ کلومیٹر اور امارہ سے ساڑھے چھ سو کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر اس وقت موجود ہے طوفان مسلسل شمال کی جانب چار سے پانچ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بڑھا ہے اور طوفان کے باعث مل بھر میں بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا آج سے سترہ جون کے دوران تھٹا سجاول بدین تھرپا کر عمرکورٹ میں اسی سے ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائے جو ہیں بتایا جا رہا ہے وہ چلیں گی ہماری دعا ہے اس سب خیر خیریت سے رہیں بتایا گیا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ نقل مکانی کرنی پڑی ہے اس طوفان کی وجہ سے تو دعا ہے کہ سب خیر خیریت سے رہیں اور کوئی جانی نقصان جو ہے اس کی وجہ سے نہ ہو اب کچھ دیگر خبروں کی طرف آتے ہیں ایک آج جو بڑا استیفہ سامنے آیا ہے وہ ہے جناب چیرمن نادرہ نے استیفہ دے دیا ہے چیرمن نادرہ تارک ملک جو ہیں انہوں نے استیفہ دے دیا ہے تارک ملک صاحب کو جو ہے عمران خان صاحب کے دور کے اندر لگایا گیا تھا یہ اس سے پہلے بھی چیرمن نادرہ رہ چکے ہیں لیکن ان کے دور کے اندر دوبارہ جو ہے ان کو لگایا گیا تھا عثمان یوسف مبین اس سے پہلے چیرمن نادرہ ہوا کرتے تھے لیکن اس کے بعد ان کا جب ٹینئور ختم ہوا تھا تو عمران خان صاحب کے دور میں ان کو تارک ملک صاحب کو لگایا گیا تھا انہوں نے آج اپنا استیفہ جو ہے وہ سبمیٹ کیا ہے وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی شباز شریف صاحب نے چیرمن نادرہ کے طور پر تارک ملک کی خدمات کو سرہا اور امید ظاہر کی کہ وہ آئندہ بھی ملکی ترقی و خوشحاری میں اپنا قدار ادا کرتے رہیں گے تارک ملک صاحب کا جو استیفہ ہے وہ بڑا پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اس کے اندر ایک particular area جہاں پہ انہوں نے بات کہی ہے انہوں نے recommendation کی ہے کہ اس جگہ کے اوپر جو ہے کسی retired یا serving bureaucrat کو جو ہے وہ نہ لگایا جائے اور کسی ایسے شخص کو لگایا جائے جو technology کو اور digital جو platforms ہیں ان کو اچھی طرح understand کرتا ہو اور ایسے کسی شخص کو جو ہے یہ اہم عدہ جو ہے دیا جائے اب مختلف markets کے اندر جو ہیں وہ rumors پھیلی ہوئی ہیں ایک تو یہ بات سامنے آئی ذرائع کے مطابق جو report کیا گیا ہے express نے actually اس کو report کیا ہے کہ ان کے اوپر corruption کے الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور ان کے خلاف iris system کی خریداری میں بدنوانی کی ناب جو ہے وہ اس وقت inquiry کر رہا ہے جس کے سبب وہ مصطافی ہوئے ہیں ذہن میں رکھئے گا دوبارہ میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ الزامات ہیں کوئی چیز جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی ہے جب تک صرف الزام کی حد تک ہے تب تک خدا کے لیے کسی کو جو ہے وہ guilty مت تصور کیا کریں یہ صرف ان کے اوپر الزامات ہیں لیکن اس سے زیادہ جو وریسم چیز ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہ رہے تھا اور ان کو روک لیا گیا اب یہ نہیں پتا کہ actually یہ ہوا بھی ہے کہ مطلب واقعی باہر travel کرنے لگے تھے اور ان کو روکا گیا ہے لیکن چند چینلز کی جانب سے جو ہے اس کو report کیا گیا ہے اور FIA نے بتایا گیا ہے کہ ان کو ان کی باہر جانے کے اوپر جو ہے وہ پابندی آئیت کر دی ہے اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اتنی important post کے اوپر جو ہے تارک ملک کے بعد اب کس کو point کیا جاتا ہے چیرمن نادرہ کے سلوٹ کے اوپر اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ آئی ایم ایف نے بجٹ پر عدم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان سے do more کا مطالبہ کیا ہے اور پیٹرولیوم لوی پچاس لیٹر روپے فی لیٹر بڑھانے کا جو ہے مطالبہ کیا ہے آئی ایم ایف نے ایف بی آر ٹیکس حدف پر تحفظات کا اظہار کیا ہے آئی ایم ایف نے ایف بی آر ٹیکس وصولیوں کی کوششیں ناکافی قرار دی ہیں یہ ذہن میں رکھیا گیا کہ حکومت نے بجٹ کے اندر نو ہزار دو سو ارب روپے کا ٹیکس کا ٹارگٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کیا ہے جو مجھے ہی بڑا مجھے خود بڑا انریلیسٹک لگتا ہے اب یہ حکومت جو ہے کس طرح اس نمبر کو پورا کرے گی یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے اس کے اوپر بھی آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ یہ تمام تر کوششیں جو ہیں وہ ناکافی ہیں اب لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا ڈیولپنٹ ہوتی ہے ڈالر نے ڈپ لیا ہے تھوڑا سا آج مارکٹ کے اندر اور ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جناب تین سو کے آس پاس جو ہے وہ ٹریڈ ہوتا ہوتا ہے دکھائی گیا ہے دو سو اٹھانوے روپے پہ بھی ایکچولی پرائیس جو ہے وہ کوڈ ہوئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ پانچ ملین ڈالر جو ہے ایکچینج کمپنیوں کو دیے گئے ہیں سٹیٹ بینک کی جانب سے جس کی وجہ سے ڈالر کی پرائیس کے اندر جو ہے ایک گراوٹ دیکھی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ پانچ ملین ڈالر مزید بھی دیے جا سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ڈالر جو ہے دو سو پچانوے سے بھی جو ہے اوپن مارکٹ کے اندر نیچے آ جائے گا سو ایک تھوڑا سا ڈیکلائن جو ہم نے اوپن مارکٹ میں تین سو دس گیارہ بارہ کے رینج میں ہم نے دیکھا تھا اب اس نے ڈیکلائن اپنا شروع کر دیا لیکن وہی پہ انٹر بینک بھی جو ہے آج اوپر جاتا وہ دکھائی دیا تو الٹیمیٹلی میرا خیال میں یہ اوپن مارکٹ اور انٹر بینک میں جو گیاب بہت زیادہ ہو گیا تھا تقریبا اپروکشمیٹلی کوئی پچیس سے تیس روپے کا گیاب آپس میں آ گیا تھا یہ گیاب اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ سکویز ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے سو دس is a good development اگر ایسا ہو جاتا ہے لیکن obviously ساگڈار صاحب نے جو کہا تھا کہ جناب میرا خیال میں ڈالر جو ہے وہ دو سو سے نیچے آ جائے گا ابھی دور دور تک جو ہے اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اچھا اب آ جائیں جناب پاکستان تحریکین صاحب کے ایک پسندیدہ تدزیہ کار ان کے بارے میں سب سے پہلے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ کون ہے یہ ان کا نام ہے جناب علی خضر صاحب پاکستان تحریکین صاحب ان کو بہت پسند کرتی ہے بلکہ پاکستان تحریکین صاحب کی جانب سے ایکانومی کے اوپر اور بجٹ کو لے کے جو ہے ایک ویب سیمینار آپ انٹرنیٹ کے ذریعے جو زوم کے ذریعے یا مختلف اس طرح کے پلاتفارمز کے ذریعے جو منقد کیا جاتا ہے آج منقد کیا گیا تھا اس میں شوکت ترین صاحب بھی تھے اس میں مضمل صاحب جو پاکستان تحریکین صاحب کی وزارت خزانہ کے سپوکسمن رہ چکے ہیں وہ بھی تھے اسی طرح دیگر جو ان کے پی ٹی آئی کے ایکانومی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی تھے تو اس میں علی خزر صاحب بھی آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے سیاست کے حلقوں کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ علی خزر صاحب کی کا جھکاؤ اور ان کے نظریات جو ہیں وہ کافی تک پی ٹی آئی سے ملتے جلتے ہیں تو پی ٹی آئی ان کو بہت پسند کرتی ہے اور کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ علی خزر صاحب بھی شاید پی ٹی آئی کو بہت پسند کرتے ہیں ویسے ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بزنس ریکارڈر کے ساتھ یہ اٹیشٹ ہیں اور بزنس ریکارڈر کے لیے جو ہے وہ لکھتے بھی ہیں خبریں بھی ان کی دالتے ہیں وہاں پہ تو علی خزر صاحب نے جناب آج ایک ٹویٹ کیا آج ہی کے دن آج ہی کے دن وہ پاکستان طریقہ انصاف کے اس ویبینار میں بیٹھے ہوئے تھے اور آج ہی کے دن انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کیا بیسیکلی یہ جو تیل آیا ہے روسی تیل آیا ہے اس کے سلسلے میں ایک تھرڈ انہوں نے لکھا اب اس تھیڈ کے اندر وہ اپنی طرف سے اپنا تجزیہ پیش کر رہے تو ان کا رائٹ ہے وہ بالکل تجزیہ پیش کر سکتے ہیں تو اس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ والا تیل اچھا ہے وہ والا تیل اچھا نہیں ہے یہ تیل کیوں سستہ آیا ہے وہ تیل کیوں مہنگا تھا اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ اپنی معلومات جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے کرتے 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 ایک ٹویٹ بیچ میں انہوں نے داغ دی اس میں انہوں نے لکھ دیا جی اور بریکٹ میں آگے لکھتے ہیں کہ جناب حکومت جو ہے وہ اس کے بہت خلاف تھی رشیہ کے ساتھ ڈیل کرنے کے والے سے کیونکہ ان کو روکڑا نہیں مل رہا تھا ان کو کمیشن نہیں مل رہی تھی انہوں نے بیچ میں جو پیسے کمانے تھے وہ ان کو نہیں مل رہے تھے تو یہ انہوں نے بات کی دوسرا یہ ایک تو انہوں نے کہا کی ایک وجہ کہ یہ پیسے نہیں کما پاتے اس کے اندر اس ڈیل کے ثرو اور دوسرا کہ جی یہ لوگ مغرب کو جو ہے وہ افنڈ نہیں کرنا ہے وہ ٹپیکل عمران خان صاحب کا کہ تم بیسکلی امریکی غلام ہو اور امریکہ کی مرضی کے بغیر تم روز سے تیل نہیں لوگے یہ بالکل وہی والا نیریٹیف تھا جس پہ علی خضر صاحب بھی چلنا شروع ہو گئے لیکن اس میں جو پوائنٹ نمبر ون تھا نا پوائنٹ نمبر ون وہ سیدھا سیدھا یہ تھا کہ جناب ایکچولی یہ کمیشن نہیں کما سکتے تھے بیچ میں اور کمیشن چونکہ نہیں کما سکرے تھے تو اس وجہ سے یہ ڈیل کے خلاف تھے اسلام آباد یعنی حکومت وفاقی حکومت جو ہے وہ اس ڈیل کے خلاف تھی اب یہاں پہ علی خضر صاحب جو ہے وہ غلطی کر گئے غلطی یہ ہے کہ آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں یہ اتنا بڑا آپ نے الزام لگایا ہے کیونکہ پتہ کیا بات ہے میں ایک منٹ کے لئے ذرا اس کے اوپر در ڈیٹیل سے بات کر لوں بات یہ ہے کہ اس طرح کی یہ جو الزامات لگانے کی جو عادت ہے نا یہ عمران خان صاحب نے اتنی کو گندی عادت ڈال دی ہے اتنی گندی عادت ڈال دی ہے کہ ہمارے کئی بڑے بڑے تجزیہ کار صحافی اور انکر پرسنز بھی جو ہے اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی آپ الزام لگانے سے پہلے برائی مہربانی کو ثبوت پیش کر دیا کریں اب علی خضر صاحب نے یہ چھکا تو مار دیا کہ جناب یہ ایکچولی کیک بیکس لینا چاہ رہے تھے لیکن اس کے ثبوت ابھی تک جو ہے وہ انہوں نے نہیں دیے اچھا اب ظاہری بات ہے پھر سوشل میڈیا کے اوپر کیونکہ ڈاکٹر مسادق ملک جو ہیں وہ اس چیز کو ڈیل کر رہے تھے انہوں نے پھر معافی مانگی انہوں نے علی خضر صاحب نے معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ جی کہ جی یہ جو کمیشن لینے والی بات تھی کیک بیکس کی وہ میں اس کے اوپر اپنے الفاظ کو واپس لیتا ہوں میں معافی بھی مانگتا ہوں کہ اگر مجھ سے غلطی سے میں نے کسی کا دل دکھا دیا ہے تو میں اس کے اوپر معافی مانگتا ہوں تو یہ انہوں نے انہوں نے کہا ڈاکٹر مسادق ملک کی طرف یہ میں بات نہیں کہہ رہا تھا اور اگر میری وجہ سے کسی کی دل ازاری ہوئی ہے تو میں اس کے لئے معذرت کرتا ہوں لیکن میرا ایک اس میں سب سے بڑا پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ بہت ہو گیا یہ بہت ہو گیا یہ ہم نے اس قسم کے یہ جو الزامات لگانے کی یہ جو صحافت ہے اس پر اس کو بہت دیکھ لیا کافی سن لیا انہوں نے ظاہری بات ہے جب کرٹسزم ہوا اور لوگوں نے شاید احساس لیا ہے کہ بھائی آپ نے یہ جو ہوا میں چھکا مارا ہے اس کے پیچھے کوئی سرپیر ہے یا نہیں ہے تو سرپیر تو چکے تھا نہیں تو اس لئے سوری 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 کر کے اب نکلنے کی کوشش ہے اس طرح نہیں ہوگا اس طرح میرا خیال میں نہیں ہونا چاہیے اور حکومت بھی اگر تو کوئی دمخم ہے ان کے اندر ویسے تو مجھے نہیں لگتا ہے ان کے دمخم ہے کیونکہ مراد سید کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اس طرح عمران خان صاحب نے بھی جو ہے لوگوں کے اوپر پتہ نہیں کس کس قسم کے اس طرح کے الزامات لگائے اس کا بڑا گھر کرنے بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بہت بڑا کردار ہے پچھلے پانچ سی سال کے اندر پاکستان کے بہت سے ایسے پروجیکس کا بڑا گھر کیا گیا انہی حرکتوں کی وجہ سے اس پر الزام لگا دیا اس پر الزام لگا دیا بڑا گھر کر دیا اور میں صرف یہ پی ٹی آئی ریلیٹڈ یا یہ نہیں ہے آپ ریکوڈک کا پورا کا پورا معاملہ اٹھا کے دیکھ لیجئے الین جی کی ڈیلز آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کارکے کا ایشو اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ پی آئی اے کے ایشو اٹھا کے دیکھ لیں سٹیل میل کو اٹھا کے دیکھ لیں انگنت اس طرح کے پروجیکس ہیں جس میں فضول قسم کے نہ سر نہ پیر اس قسم کے الزامات لگا کے ان ڈیلز کا ان کانٹریکس کا ان پروجیکس کا بیڑا غرب کر کے رکھ دیا علی خزر صاحب جو ہیں یہ بیسیکلی بزنس ریکارڈر کے لیے کام کرتے ہیں بزنس ریکارڈر ایک بڑا متبر قسم کا ادارہ ہے اور اکانومی اور بزنس ریلیٹڈ خبروں اور صحافت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے علی خزر صاحب کا تعلق جو ہے وہ ان سے ہے میرا یہاں پہ ڈریکٹلی سوال جو ہے وہ بزنس ریکارڈر کی مینجمنٹ سے ہوگا کہ کیا آپ علی خزر صاحب کو اس قسم کی ٹویٹ کرنے کے اوپر کوئی سوال کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ جو آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے اس کا کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے کیونکہ ثبوت آپ کو دینا پڑے گا اور میری ایک رائے ہے حکومت کو کہ برائے مہربانی ان کو ضرور بلائیے تاکہ یہ ثبوت دیں اب ان کو چھوڑیے گا رہی ان کو کہیں کہ ثبوت دیں اور اگر واقعی کوئی کیک بیکس ہوئے ہیں یا کیک بیکس مانگے گئے ہیں تو علی خزر صاحب کو چاہیے کہ ان کو فوراں بے نکاب کریں کیونکہ اس پہ یہ مافی یا اس پہ واپسی کی حد تک بات نہیں بنتی اس طرح نہیں ہوتا اس طرح نہیں ہوتا کہ دوپیر کو بیٹھ کے آپ ٹویٹس ماریں اور شام کو پاکستان تحریکین صاحب کے ویبینار کے اندر آپ جا کے بیٹھ جائیں کیونکہ صرف اس لئے کیونکہ پاکستان تحریکین صاحب وہ آپ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے اس طرح نہیں ہو سکتا اس طرح آپ بیٹھے بٹھائے اس طرح کے ملکی جو پروجیکٹس ہیں آپ ان کا اس طرح بیڑا غرق نہیں کر سکتے بلکہ خنو محسین صاحب جو ایک سینئر معاشی تجزیہ کار ہے انہوں نے بھی ایکچولی چیز کو پن پوائنٹ کیا کہ یہ اسی طرح کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں اور اس طرح پاکستان کے اور بھی الینجی کے کانٹریکٹس کے حوالے سے وہ اسی طرح کی غیر ذمہتانہ صحفت کی وجہ سے ان کانٹریکٹس کے اوپر بھی گند اٹھالنے کی کوشش کی گئی اچھا گند اٹھالنے کی بات ہو رہی ہے تو جبشید دستی تھا پاکستان طریقہ انصاف کے رہنے ہوا انہوں نے بھی آج ایک چھکا مارا انہوں نے جناب ایک تصویر لگائی ایک ڈیم کی اور اس کے اوپر لکھا ٹویٹ کیا انہوں نے عمران خان کی عظیم کارناموں میں سے ایک شاندار کا رامہ مومن ڈیم ماشاءاللہ کام آخری مریلے میں داخل آئندہ سال سترہ سو میگا وارٹ سستی بجلی سسٹم میں داخل ہو گئی ہو جائے گی بیسیکلی اچھا سو مومن ڈیم جو ہے اس کا کریڈٹ وہ عمران خان صاحب کو دے رہے تھے ٹھیک ہے میں ادھالا اس کے اوپر ابھی بعد میں آتا ہوں لیکن پرابلم کیا تھی پرابلم یہ تھی کہ ایکسپوز پروپیگنڈا کے نام سے ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس نے ایکچلی ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ جمشید دستی صاحب یہ جو تصویر آپ نے لگائی ہوئی ہے اپنی ٹویٹ کے اندر یہ ایکچلی امریکہ کا ہور ڈیم ہے جس کی تصویر آپ نے یہاں پہ مومن ڈیم کے نام سے آپ نے لگا دی ہے تو ایک تو دو نمری یہاں پہ پکڑے گئی دوسری بات یہ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں مومن ڈیم کے حوالے سے اب وہ اس کے بارے میں بھی بیک گراؤنڈ بتا دیں اس کا ڈیٹیل انجیننگ ڈیزائن جو ہے وہ اپریل دوزار سترہ میں کمپلیٹ ہوا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ دوزار اٹھارہ سے پہلے عمران خان صاحب تو اگست دوزار اٹھارہ میں آئے تھے اس سے پہلے اس کا پی سی ون جو ہے وہ اپروف ہوا تھا مارچ دوزار اٹھارہ میں عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے اس کے بعد ایکنک نے اس کا پی سی ون اپروف کیا چھبیس اپریل دوزار اٹھارہ کو عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے دو عرب روپیہ اس کے لئے پی ایس ڈی پی میں ایلوکیٹ ہوا دوزار اٹھارہ دوزار انیس میں اور ٹو سٹارٹ دو پروجیکٹ ان ٹو سازن نائنٹین آفرک کمپلیشن آف پروسیجرز یعنی کہ اس کی اس کا جو ایلوکیشن تھی وہ بھی پہلے دی جا چکی تھی کہ اس نے سٹارٹی دوزار انیس میں ہونا ہے اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں یہ سب کچھ عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے ہو گیا تو مئی دو دوزار انیس میں ظاہری بات ہے چونکہ عمران خان صاحب کی گرمٹ آج چکی تھی تو فیتہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کٹا اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پچھلی حکومت عمران خان صاحب سے پچھلی حکومت کو دینا چاہتے ہیں یا عمران خان صاحب کو دینا چاہتے ہیں بہرحال لیکن جمشید دستی صاحب نے تصویر جو ہے پھر بھی وہ دو نمبر ہی لگائی غلط تصویر وہاں پہ لگا دی تو ایک جو ہے وہ معاملہ اس طرح ہوا ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ بھی پاکستان طریقین صاحب کے ایک بڑے پسندیدہ صحافی اور تجزیہ کار ہیں ان کے حوالے سے ہیں اور وہ ہیں جناب ڈاکٹر موید پیرزادہ ساکر بشیر صاحب ایک سینئر صحافی ہیں کوٹ رپورٹنگ کرتے ہیں انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا جی صحافی موید پیرزادہ کے ادارے گلوبل ویلچ پابلیکیشنز پر ریاست مخالف سرگریموں میں ملوث ہونے کا الزام وزارت داخلہ کی رپورٹ پر ایسی سی پی نے شوک آز نوٹس جاری کر دیا موید پیرزادہ کی درخواست پر ہائی کورٹ نے جواب طلب کر لیا وکیل کے مطابق موید پیرزادہ کے ادارہ ریاست مخالف سرگریموں میں ملوث نہیں ہے یہ ان کے وکیل کے مطابق ہے تو ڈاکٹر موید پیرزادہ پاکستان کے اندر نہیں ہیں باہر سے بیٹھ کے اپنے ویلوکس کرتے ہیں ان کے ادارے کے حوالے سے جو ہے یہ ایک خبر سامنے آئی ہے یہ بھی پاکستان طریقین صاحب کے لیے ایک پریشانکون خبر ہوگی کیونکہ آج کل ڈاکٹر موید پیرزادہ پی ٹی آئی کے بہت فیوریٹ ہیں اور عمران خان صاحب کی طرفوں کا کافی اتتک جھکا ہوئے یہ وہی ڈاکٹر موید پیرزادہ ہیں جو پینما کا فیصلہ جب سامنے آیا تھا جس میں نوازشوی صاحب کو انہوں نے اہل کیا گیا تھا تو انہوں نے یوں کر کے وکٹری کے نشان جو ہے وہ بیٹھ کے دکھائے تھے مجھے نہیں پتا کہ کسی بھی سیاستدان کے خلاف اگر کوئی عدالتی فیصلہ آئے تو کیا کسی صحافی کو یوں کر کے جو ہے وہ کبھی دکھانے چاہیے ہیں نہیں اور وہ اور بات ہے کہ بعد میں ڈاکٹر موید پیرزادہ نے مطیع اللہ جان سے بات چیت کرتے ہوئے جب وہ پاکستان میں ہی تھے تو اس وقت یہ بات کہی تھی کہ جی ہمیں تو بالکل کچھ اور بتایا گیا تھا لیکن ایکچولی تو معاملہ ہی کچھ اور تھا اور نوازشریف کو جو ہٹایا گیا وہ صحیح طریقے سے نہیں ہٹایا گیا بعد میں انہوں نے اس چیز کو اکسپ بھی کر لیا تھا تو یہ ان کے حوالے سے اب ان کا جو ادارہ ہے یہ گلوبل ویلیج پبلیکیشنز اس کے حوالے سے گورنمنٹ کی جانب سے ایک یہ ایکشن بھی جو ہے وہ لیا گیا ہے اس کے علاوہ پاکستان تحریکن صاحب کے لئے ایک اور بری خبر ہے ان کی سابقہ ایم پی اے سادیا سحیل رانا جو بیسکلی ریزرف سیٹس کے اوپر ایم پی اے تھی پنجاب سے انہوں نے بھی پاکستان تحریکن صاحب سے لا تعلقی کا آج اعلان کر دیا اور انہوں نے ویڈیو پیغام میں یہ کہا کہ جی میں نو مئی کے پرتشدد واقعات کی مضامت کرتی ہوں لیکن بات یہ نہیں ہے جو زیادہ پریشان کن بات ہے پی ٹی آئی کے لئے اس میں انہوں نے کہا کہ جی نو مئی کا واقعہ چیئرمن پی ٹی آئی کی ہدایت پر ہی پیش آیا سو یہ انکرمنٹ کر رہی ہیں عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا اس سے پہلے وزیر آباد کا جب واقعہ ہوا تھا جس پہ عمران خان صاحب میں قاتل آنا حملہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی عوام اور کارکنوں کو اقسایا گیا کہ وہ کینٹ کا رخ کریں وہ کینٹ کی طرف جائیں تو یہ دوسری شہادت ہے اس بات کی کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ چھاؤنیوں کی طرف جانے کی جو ہے وہ کوشش ہو چکی تھی تو نو مئی کو پھر الٹیمیٹلی کر ہی دیا گیا تو ایک بات جو ہے وہ ان کی یہ سامنے آئی ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ہے آج انہوں نے لگتا ہے ٹائم ان کے پاس آبیسلی کافی ہے انہوں نے آج ٹویٹ کیا کہ جی ڈان کی خبر کو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ نیشنل اسیمبلی پاسسیز ریزولوشن تو ٹو ٹوائے می نائن رائٹرز انڈر آرمی آکٹ ویڈاوٹ انی ڈیلے تو عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ جواب تھا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی نو مئی کو ہونے والے جلاو گھراؤ کی ذمہ داروں کے تعیون کا ایک سادہ ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے سامنے ایک قلیدی سوال یہ رکھیں کہ ان پرتشدد واقعات کا سب سے بڑا بڑھ کر فائدہ پہنچا کسے ہے تو یقینا یہ طریقہ انصاف تو نہیں ہے تو یہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا اچھا اب میرا یہاں پہ صرف ایک پوائنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کا اگر یہ اس دن کا نو مئی کا جو واقعہ ہے اگر واقعی یہ کامیاب ہو جاتا اور ملک کے اندر جو ہے ایک افرہ تفریق پھیل جاتی اور اس طرح ہر شہر کے کور کمانڈر ہاؤسز کو جلا دیا جاتا اور فوج کی جو ڈیویزنز ہیں اگر ان میں ڈیویزنز پیدا کر دی جاتی ہیں اور بیڑا گھر کر دیا جاتا تو عمران خان صاحب نے اس کا سارا کریڈ لینا تھا کہ دیکھا میری وجہ سے انقلاب آ گیا انقلاب آ گیا لیکن اب چونکہ یہ سب کچھ پٹھا پڑ گیا اور اب اپنے انہی کارکنوں سے جان چھوڑا ہی جا رہی ہے کہ میرا تو کوئی لینا دینے تھا میں تو جانتا بھی نہیں اندر کون گوئے تھے تو اب یہ ایک تعویل پیش کی گئے دیکھیں اس کا فائدہ ایکچولی جو ہے وہ کس کو ہوا ہے تو بیسکلی جو اس کو فائدہ ہوا ہے اس ہی نہیں کیا ہوگا دری بات ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ تعویلیں دی جا رہی ہیں اچھا جی اس کے علاوہ پرویز علی صاحب آج عدالت کے اندر پیش ہوئے اور کافی جو ہے وہ شکن لگ رہے تھے اس بار انہوں نے کہا کہ جی حالت ان کی کافی خراب لگ رہی تھی انہوں نے کہا میں نے تقریباً دس دن بعد آپ لوگوں کی شکل دیکھی ہیں انہیں میڈیا کی لوگوں کی اور دس دن سے مجھے کچھ پتا نہیں باہر کیا ہو رہا ہے میرے پاؤں ابھی بھی سوجے ہوئے ہیں میں جب کارڈیالوجی گیا ہوں تو وہاں سے انہوں نے مجھے تھوڑے سے ٹائم میں نکالنے کی کوشش کی نہ علاج کرنے دے رہے ہیں نہ ہی ملاقاتیں کرنے دے رہے ہیں گھر والوں سے بھی ملاقات بند ہے جس سیل میں مجھے رکھا گیا ہے اس میں ٹانگیں بھی سیدھی نہیں ہوتی ٹانگیں ٹیڑی کر کے سیل میں رہنا پڑتا ہے دس دن سے ایک ہی شہلوار کرمیز پہنی ہوئی ہے دوائی نہ ہی ڈاکٹر کی سہولت ہے میری عدویات مشتق نہیں پہنچ رہی ان سے سوال کیا گیا کہ چوزی صاحب یہ جو آج پریس کانفرنسز کا سلسلہ ہو رہا ہے آپ بھی کوئی اس طرح کی پریس کانفرنسز کر کے پی ٹائی چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا یار مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا کسی کو پریس کانفرنسز تو ایک طرف رہی میڈیا سے پہلی دفعہ میں ابھی میں آپ لوگوں سے مل رہا ہوں وہ بھی میں ایک عدالت میں آیا ہوں ریمانڈ کے سلسلے میں یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کھینچ رہے ہیں بات نہیں کرنے دے رہے ہیں کون لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ میں طریقہ انصاف میں نہیں یہ بات وہ کر رہے ہیں جو وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں میرے ساتھ جو ہو رہا ہے جو حالات اور کیس ہیں وہ طریقہ انصاف کی وجہ سے ہے طریقہ انصاف میں ہی ہوں تو پاکستان تحریکن صاحب کے صدر کو بار بار یہ یقین دلانا پڑھا ہے کہ بھائی میں پی ٹی آ کے اندروں کوئی ایسی بات نہیں ہے خدا کے لئے یہ سوچنا بند کریں لیکن میرے لئے اس میں ایک اور جو سیریس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پرویز علیہ صاحب جو ہیں ایک بزرگ سیاستدان ہے اور اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کا علاج مالجہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا تو میرا خیال میں ان کو پوری طرح علاج مالجہ کی پوری سہولت جو ہے وہ پروائیٹ کی جانی چاہیے اور ان کا قانونی طور پہ جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو مکمل طور پہ ملنے چاہیے یہ بات نہیں ہے کہ چونکہ آج کل ہوائیں جو ہیں ان کے مخالف چل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام انسانی حقوق اور قیدیوں کے جو حقوق ہوتے ہیں یا جیل میں رکھنے والے افراد کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کو بھی سلب کر دیا جائے تو میرا خیال میں ریاست کو یہ چاہیے کہ ان کے پوری طرح حفاظت کی جائے اور ان کو ہر قسم کی طبیعی امداد جو ہے وہ مہیا کی جائے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ